دوستو یہ پویم تب لکھی گئی جب ورڈ وار ٹو چل رہی تھی اس لئے آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو ایوری ڈے لائف ہے اس کو وار کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے دوستو وک کہتے ہیں دھاگے کو جو مومبتی کے اندر ہوتا ہے جو جلتا ہے تو یہ زیادہ ہیں تو اس لئے وکس وہ شاعر کہتے ہیں کہ جو وکس ہیں وہ جل رہے ہیں اور انہوں نے فلیم کو سنبھالا ہوا ہے ڈاک ڈیو فالز اور ڈیو گر رہی ہے کیونکہ یہ رات کا وقت ہے اس لئے وہ اسے ڈاک ڈیو کہہ رہا ہے اور اوپر سے اس علاقے میں جنگ بھی چل رہی ہے اس لئے بھی وہ اسے ڈاک کہہ رہا ہے کہ ڈاک ڈیو گر رہی ہے اور یہ گلی کونسی ہے یہ وہ گلی ہے جس میں بہت سارے فروٹ سٹالز ہیں میلن گاوا مینڈرین پیرامیڈ پائلڈ لائک کینن بالز اس میں امرود ہے خربوزہ ہے اور کنو ہے مینڈرین مطلب کنو یہ اورنج کی ایک ٹائپ ہے پیرامیڈ پائلڈ لائک کینن بالز اور یہ اس طرح سٹالز کے اوپر پڑے ہیں جس طرح ایک پیرامیڈ ہوتا ہے دوستو پیرامیڈ اس شیپ کو کہتے ہیں کہ اس شیپ میں یہ سٹالز کے اوپر پڑے ہیں اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ توپ کے گولے ہیں گلو ریڈ ہوت گولڈ ہوت فروم ویتھن اور ان کا جو کلر ہے وہ ریڈیش اور گولڈیش کلر ہے دوستو کیونکہ ایک تو ان کا کلر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے اوپر سے جو آگ ہے ہلکی ہلکی اس کی روشنی پڑ رہی ہے ان فروٹس کے اوپر تو دیکھنے میں یہ ریڈیش اور گولڈیش لگ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ توپ کے گولے ہیں اور ابھی تک گرم ہے اب جو بچے ہیں کالے بچے یعنی ایسے بچے جن کی سکن ٹون ڈارک ہے وہ کوئن ہاتھ میں لی ہوئے آتے ہیں ان فروٹس کو خریدنے کے لیے اور وہ جو لینٹن کا اوربٹ ہے یعنی جو ایک مومبتی پڑی ہے گلاس کے اندر اس کی روشنی کے سرکل میں آ جاتے ہیں یعنی فروٹس کے قریب آ جاتے ہیں اسے خریدنے کے لیے دوستو اگر آپ دوسرے طریقے سے اس کو سمجھیں تو یعنی وہ وار کی زد میں آ جاتے ہیں کیونکہ رائٹر نے کہا ہے کہ یہ جو فروٹس ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کینن بالز ہیں تو یہ ان کینن بالز کے قریب آ گئے ہیں یعنی یہ لوگ وار میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں کس وقت کینن بال اڑتا ہوا ان کے قریب آ جائے اور ان کی جان بھی لے لے تو یہ سمبلائز کر رہا ہے چیزوں کو رائٹر میلن گاوہ مینڈرین دا مون کمپیکٹی ٹو آ رائنڈ دا سن انہ پیٹڈ سکین اب یہ جو خربوزے امرود اور کنوں ہیں یہ دیکھنے میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے چاند کسی چھلکے کے اندر بند کر دیا گیا ہے رائنڈ کہتے ہیں چھلکے کو یا آوٹر کورنگ کو کہ کسی چھلکے کے اندر چاند بند کر دیا گیا ہے دا سن انہ پیٹڈ سکین اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سورج جو ہے وہ ایک سراخوں والی سکین کے اندر بند کر دیا گیا ہے پیٹڈ کہتے ہیں ایسی سکین جس میں بہت سارے پورز ہوں کیونکہ جو کنوں ہیں اور جو گاوہ ہے اس کی سکین اگر آپ دیکھیں تو اس میں بریق بریق پورز ہوتے ہیں تو شاعر کہہ رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے بریق پورز والی سکین کے اندر سورج کو بند کر دیا گیا ہے اب وہ بچے ان فروٹس کو پکڑتے ہیں انہیں کھول کے کھانا شروع کرتے ہیں اور ان میں سے جو گولڈ اور سلور کلر کا جوس نکلتا ہے وہ انہیں گیلا کر دیتا ہے اب یہاں پہ جوس گولڈن اور سلور کلر کا نہیں ہے بلکہ آگ کی روشنی کی وجہ سے کبھی گولڈ شیڈ پڑھ رہا ہے اور کبھی چاند کی روشنی کی وجہ سے سلور شیڈ پڑھ رہا ہے ماؤت، فنگرز، چیک، نوز، چن یہ ان کی ساری جگہوں کو گیلا کر دیتا ہے موں کو انگلیوں کو نوز چین وغیرہ ان سب چیزوں کو وہ جوس گیلا کر دیتا ہے radiant as lanterns they forget the dark street I am standing in اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو fruits ہیں یہ اس طرح چمک رہے ہیں جیسے lanterns چمک رہی ہیں بلکل اسی طرح یہ بھی چمک رہے ہیں کیونکہ ان کی روشنی ان پر پڑ رہی ہے they forget اب یہ بچوں کا بتا رہا ہے کہ وہ بھولے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں the dark street I am standing in کہ میں ایک ایسی گلی میں ہوں جو کہ dark ہے dark ایک تو یہ کہ وہ رات کا وقت ہے اور اوپر سے یہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے یعنی بچے پھل کو کھانے میں اتنے excited ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ جنگ چل رہی ہے اور انہیں کوئی فکر ہی نہیں دوستو writer یہاں پہ بچوں کی innocence show کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے جو بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں اور جو بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ ان کے بارے میں وہ سوچتے ہی نہیں جیسا کہ جنگ لگی ہے لوگ مر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت بچے بھی مر جائیں لیکن انہیں اس چیز کے پرواہ ہی نہیں بس انہیں جو چھوٹی سی خوشی ملی ہے کہ ان کو fruits ملے ہیں ایک ایک coin ملے جس سے انہوں نے fruits کری دے ہیں وہ بس اس کو enjoy کرنے لگے ہیں اب اس کی exercise solve کرتے ہیں میں exercise کے question کچھ second کے لیے دکھاؤں گا آپ نے روک کر یا screenshot لے کے انہیں آرام سے پڑھ لینا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں مجھے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا suggestion ہو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں